اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام خونس خیریت سے ہوں گے آج کے دن علامہ اکباد اوپن یونیورسٹی کی طرف سے طلبہ کے لیے ایک گھڑنی وزائی ہے جس کے بارے میں آج کی سوٹی کندرہ کو گائڈ کیا جائے گا یونیورسٹی کے بہت اچھا فیصلہ جاری ہو چکے ہیں جس کے طلبہ جو ہیں وہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے تو نیچے کومنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اپ ڈیٹ بڑی چھوٹی سی ہے لیکن امپورٹن اپ ڈیٹ ہے ابھی جو سیزن چال رہا ہے وہ آسائیمنٹ اپلوڈ کرنے کا جو ہے وہ ٹائم چار رہا ہے آسائیمنٹ اپلوڈنگ کا اور ورکشاب کا آسائیمنٹ اپلوڈنگ کے حوالے سے یونیورسٹی نے پچھلے سنستر کے اندر ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا جیتنے بھی طالب انہوں ہوں گے بی ایڈ بی ایس ای ڈی ای ای می ای م ای سی ای می ای ڈام کوم اور ای می ای ایڈکیشن یعنی کہ جن سنو انسی نے اپنی آسائیمنٹ آگائی الیمیس پوٹل کے اوپر اپلوڈ کرنی ہے وہ اپنی پہلی اسائیمنٹ جو ہے اپنی دوسری اسائیمنٹ کے ساتھ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اکثر جو ٹیوٹر حضرات ہیں ان کو اس بات کا الیمیس نہیں ہوتا اور وہ بچے کے نمبر نہیں لگاتے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلی اسائیمنٹ پہلی ڈیٹ سے لیٹ کیوں جمع کروائی ہے تو علامہ اکپال اوپن جنسٹی کا فیصلہ آیا ہوا ہے آپ اسائیمنٹ والا پوٹل اوپن کریں وہاں پر باقیدہ سے آپ کے ایک نوٹفکیشن مل جائے گا کہ پہلی اسائیمنٹ آپ دوسری اسائیمنٹ کے ساتھ جمع کروا سکتے ہیں اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم مل جائے گا اسائیمنٹ بنانے کا ابھی جو ڈیٹ آ رہی ہیں قریب وہ بی ایس کی ہیں اور بی ایڈ کے جس میں میرے خیال انبارہ اور بیس فروری تک آپ نے جمع کروانی ہیں اگر آپ ٹیوٹر کی پریشانی سے بجنا چاہتے ہیں تو آپ پہلی اسائیمنٹ پہلی ڈیٹ کو جمع کروائیں اور دوسری اسائیمنٹ دوسری ڈیٹ کو جمع کروائیں اگر آپ دونوں اسائیمنٹ اکٹھی آخری طریق تک بھی جمع کروا دیتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسائیمنٹ کا جو پوٹل ہے وہ یونیورسٹی باندھ نہیں کرے گی آپ بے شک اپنا ابھی سے علمیس پوٹل چیک کر سکتے ہیں وہاں پر کوئی بھی لاسٹ ڈیٹ یونیورسٹی نے منشن نہیں کی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک پوٹل آن رہے گا آپ اپنی اسائیمنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور پوٹل انشاءاللہ آخری ڈیٹ کے بعد بھی کوئی دنوں تا یونیورسٹی اوپن کر دے گی تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ یونیورسٹی کا اسے طلبک کو آرام سکون ہوگا طلبک کو پریشانی ختم ہوگی اور وہ آرام سے اپنی اسائیمنٹ اپلوڈ کر سکیں گے امید ہی ایوڈ آپ کو اچھا لے گی ہوگی اپ ڈیٹ آپ کو اچھا لے گی ہوگی ملتے کے لیوڈے کے اندر تب تک کے لیے مجھے تجھے کے اجازت اللہ حافظ